اسلام علیکم دوستو کی حال چاہنے ہیں میڈیا کے سب لوگ ہے اس طرح ہوگے بڑیا ہوگی اور مزر سے ہوگے اور دعا ہے کہ آپ بھی رہے ہیں اس طرح مسکراتے رہے ہیں تو ناہو نازم علیہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں یوٹیوب چینل تو آج ہم جسی ویڈیو پر ایکشن دینے والے ہیں وہ ہے جی ایڈیا ڈیجیٹل اکانومی ورن ٹرینئر ڈاللر ہونے جا رہی ہے تو یہ کیسے ہونے جا رہی ہے جب میں بھی معلوم ہیں کہ انڈیا جوہاں وہ دن کے دن جوہاں وہ آسمانوں کو چھو رہا ہے انڈیا کی اکانومی کے بہتر ہو رہی ہے بہتر ہی بہتر نہیں بلکہ جتنا ہم کہتے ہیں کہ انڈیا کی اکانومی بہتر سے بہتر ہو رہی ہے بہت اچھی بات ہے تو اس ویڈیو کا لکھ میں ڈسکرپشن جودہ وہاں جا کے دیکھ لیجئے گا رائے دے گے انڈیا کی یہ ڈیجیٹل اکانومی جو ہے وہ تو کس طرح سے ڈسکرپشن ڈالر تک پہنچنے والی ہیں تو چینل پر نہیں ہے تو کلی سبسکرپشن کر لیجئے گا ویڈیو پڑا سکا لیجئے گا تاکہ میری کوئی بھی نئی ویڈیو رہے پر سنی سے پہنچ سکے تو جی آپ کو شورت سنائی دے رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اوپر اچھات کے ہوا ہے وہ پنکھا لگا ہوا ہے چھات والا وہ شورت سنائی دے گا تو اس کے لیے میں آپ سے لوگوں سے معذرت کرتا ہوں چلو برحالہ ویڈیو دیکھتے ہیں اس کے پاس آٹو گھات کرتے ہیں تو ویڈیو کرتے ہیں اس تاپنے ساتھ انتک بنے رہیے گا بھارتی ارتفرستہ میں ڈیسٹل سیگمنٹ کا یگدان لگتار تیزی سے بڑھا ہے وہیں دیش کی ایکنومی میں آ رہے اچھال کا اثر بھی ڈیسٹل سیگمنٹ کو فائدہ پہنچا رہا ایسے میں انمان جتائے جا رہا کہ بھارت کی ڈیسٹل ارتفرستہ 2030 تک 6 گناہ بڑھ کر ایک ٹریلین ڈالر تک پہنچ سکتی ہے اس میں سب سے بڑا یگدان ایک کومر سیکٹر کا ہوگا گوگل، ٹیما سیک اور برین اینڈ کمپنی کی اور سے جاری کی گئی ایک سنیوکت ریپورٹ میں یہ بات کہی گئی ہے آخر ایسا کیوں ہونے جا رہا تو جیسا کی ریپورٹ میں بتایا گیا کہ اس میں سب سے زیادہ ہاتھ ایک کومر سیکٹر کا ہوگا اس کی وجہ ہے بھویس میں زیادہ تر سمان کی خریدداری آن لائن مادھیام کے جریے ہی کی جائے گی ایسے میں یہ سیکٹر دیش کی گروہ کے ساتھ ہی نئی نوکریوں کے پیدا ہونے کا سب سے بڑا جریہ بن سکتا ہے جس طرح سے موجودہ سمائے میں بھارت کو ورلڈ جی ڈی پی کے لیے نیا گروہ انجن قرار دیا جا رہا ہے اس سے بھی دنیا بھر میں بھارتی ارثوہستہ سے بڑی امیدی ہے یہاں پر یہ سمجھنا جروری ہے کہ دیشٹرل ارثوہستہ کی اس گروہ سے کن سیکٹرز کو فائدہ ہوگا ریپورٹ کے مطابق بھارتی دیشٹرل ارثوہستہ کا آکار 2022 میں 155 سے 175 ارب ڈالر تھا لیکن آنے والے سمیں میں ای کومرس کے بی ٹو سی بی ٹو بی سیگمنٹ میں بڑھو تری کا دیشٹل اکنومی کو فائدہ ملے گا اس کے ساتھ ہی ساتھ سوفٹویر پروائیڈر کے ساتھ ہی آن لائن میڈیا سیگمنٹ میں بڑھو تری سے بھی دیشٹل اکنومی کا آکار تیزی سے بڑھنے کانومان ہے لیکن بھارت کی دیشٹل ارثوہستہ کو فائدہ پہنچانے میں سٹارٹ اپ سیکٹر بھی پیچھے نہیں ہے درسل سٹارٹ اپس نے دیشٹل سفٹ کو بھارت میں مجبورت کرنے کا کام کیا وہیں چھوٹی مدھیم اور پڑی سائزی کمپنیوں کو کورونا ہماری کے بعد سمجھ میں آ گیا کہ دیشٹل ٹیکنولوجی کا استعمال کر کے ہی آگے پڑھا جا سکتا ہے ایسے میں فیلحال سستی کے دور سے گوجر رہے سٹارٹ اپ سیکٹر آنے والے دنوں میں دیشٹل ارثوہستہ کا دھجوہ حق بن سکتا ہے وہیں بات کرے کہ اگلے سات سال میں کس سیگمنٹ میں کتنی گروت ہو سکتی ہے تو ریپورٹ کے مطابق بی ٹو سی ای کومرس کا مارکٹ 5 سے 6 گناہ بڑھ کر 2030 تک 350 سے 380 ارب ڈالر کا ہو سکتا ہے 2022 میں بی ٹو سی ای کومرس کا مارکٹ 60 سے 65 ارب ڈالر کا تھا وہیں بی ٹو بی ای کومرس 2030 تک 13 سے 14 گناہ بڑھ کر 105 سے 120 ارب ڈالر ہو سکتا ہے جبکہ 2022 میں یہ 8 سے 9 ارب ڈالر کا تھا اس کے ساتھ ہی ساتھ سوفٹور سرویس سیگمنٹ 5 سے 6 گناہ بڑھ کر 65 سے 75 ارب ڈالر کا ہو سکتا ہے جو 2022 میں 12 سے 13 ڈالر کا تھا خیر ایسے میں امید ہے کہ بھارتی ارتویوستہ کا ڈیجیٹائیزیشن نہ کیول لوگوں کی جندگی کو آسان بنائے گا بلکہ ایکنومی کو بھی اس سے بڑا فائدہ ہوگا آپ کا کیا کچھ کہنا ہے ڈیشٹل ایکنومی کو لے کر کمنٹ کر کر جرور بتائیں بیورو ریپورٹ بھارت تک تو جی دوستو جیسا کہ ہم میں بھی دیکھا ہے کہ انڈیا کی جو ڈیجیٹل مارکٹنگ ہے وہ بہت زیادہ جو آپ فارمی بہت زیادہ تیز ہو رہی ہیں تو اندازت ہو جیل گیا جائے رہا ہے کہ 2030 تک جو ہے وہ لیا 1 ڈیجیٹل ڈالر تک پہنچ جائے گا جی بہت بڑا آپ رہا ہے جی رسلہ میں پتا ہے کہ انڈیا جو ہے وہ ان دیشوں میں شامل ہے جن کے قومی جو ہے بہت تیزی سے دیر بدین جو وہ اوپر جا رہی ہے تو اگر اس چیز میں بھی انڈیا اس طرح سے اپنا کام اپنے آپ کو ملواتا رہا جلیتا رہا تو آنے والے وقت میں انڈیا کی جو ڈیجیٹل اکانومی بھی ہیں جی بھی بہت زیادہ جو ہے وہ پروز کرے گی انڈیا کو بہت زیادہ اس سے فیادہ ہوگا انڈیا کو تو ایسے بھی بہت زیادہ فیادہ ہے کیونکہ ہمیں بھی بتایا کہ انڈیا دیر وہ آئیٹی کا گھر کہہلایا جاتا ہے کہ انڈیا میں آئیٹی جو ہے سوٹووئیر جہاں کوئی بھی اس طرح کی جیدر میں مہارہ ہوتے میں بہت زیادہ جو بہت زیادہ کھایا جاتے ہیں تو انڈیا میں اس طرح کے لوگ دوتے ہیں وہ بہت کام کر رہے ہیں سوٹوئیر کام بھوت کر رہے ہیں جیسے انڈیو کی کانوی کو بہت زیادہ بہتری آتی ہے اس پر تو امیدہ جی کے دوزہ تیزتہ کے امیت وہ اپنے اس آگڑے کو پاہ کر لیں تو اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوئے تو لائک کر دیجئے گا چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا تو اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اگر نگے باہر